سب کو میری طرف سے اسلام علیکم اور سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک چونکہ آج بکرہ عید ہے تو بکرے سے پوچھ لیتے ہیں سناو عید پہ جو آپ جانور زبا کرتے ہو اس میں اگر وہ بڑا جانور ہے تو وہ آپ کے ساتھ اسے ہیں اگر چھوٹا ہے تو تین اسے ہیں تو کوشش کیجئے کریں کہ جس جس کا وہ حصہ ہو اس تک وہ حصہ لازمی پہنچائے پھر ہی وہ آپ کی قربانی ہے اگر وہ سارا گوشت آپ بنا کے فریج میں رکھ لیں گے لوگوں کو نہیں دیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ قربانی قربانی نہیں اگر وہ سارا گوشت آپ بنا کے فریج میں رکھ لیں گے ایسے میں ایک چیز دیکھئی ہے بڑی عید پہ ہر بندہ دانت کا ڈاکٹر ہوتا ہے کیسا رہا جب بکرہ لینے جاتا ہے پہلے اس کو ایسے چک کیا ہوتا ہے یعنے کہ بعض لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا پھر اے میں لے لے لوں کہے جنے آپ کو لیلہ بھی کہنا ہے جا لیلہ اور بعض لوگ آپ یقین کرو کہ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے اتنے اتنے زور سے دباتے ہیں یار مجھے سمجھ نہیں لگتی وہ چاہے جانور ہے لیکن اس میں جان تو ہے بلکل آپ اس کو اس طرح چیک کرو وہ بچارہ ایسے ایسے بھاگ رہا ہوتا ہے وہ ساڑے ملے دے ویچے کے بندے نے لہی نا بیڈی تو میرے چاچے دا پتر ہے وہ روز ہوتے کو چل جائے چاچے جی پاوے میں نے دینا وہ کہا جی عادے میں جتے دے دیا دیں چل جائے اگلے دن پھر چل جائے چاچے جہا جی پاوے میں نے ہی دیا وہ کہا جی تینوں ہی دیا دیا پاوے چل جائے اور تیسے دن پھر چل جائے چاچے جی پاوے میں نے ہی دینا وہ اپنے موڑے اپنے ملے بلا کے دا پاوے کے ل逆 دیا دیا ویڈی اکٹاں کے خریف کرتے ایک مناٹ ایک مناٹ نا ایدن بارک نا کچھ آپ نے اس میں باتیں کر ہے اگر آپ نے ایر ببارک ہے تو تو کوم میں چاہاں آپ نے بکرے کا پایا کبھی کھایا ہوگا ہماری تو پانچ اونگلے ہوتی ہیں اس کے وہ دو ہوتی ہیں ہماری ایک سیڈ ادھر ایک سیڈ ادھر یہ والی جو سیڈ ہے ہماری جو سیڈ ایسی لگ رہی ہے مجھے آج اتنا جچ رہا ہے یہ کارا رنگ آپ پہ آئی سویر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شو کرنے نہیں آئے بلکہ ہمارے سیٹ پہ کوئی ستکے کا بکر آگئے جی خواتینو حضرات تو یہ ہسی مزاق تو چلتا رہے گا میں بلانے جا رہا ہوں اپنے مہمان کو بہت خوبصورت موڈل ہیں اور اتنی اچھی ایکٹرز بھی ہیں اور آپ کی تالیوں کی گونج میں تشریف لاری ہیں نوشین شاہ اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کو بہت بہت اید مبارک آپ کو گی سب کو آپ سب لوگوں کو بہت اید مبارک باتیں تو ان سے ہوتی رہیں گی تو میں کہتا ہوں کہ اپنے دوسرے مہمان کو بھی بلالوں وہ بھی کسی طرف کے محتاج نہیں ہے میں ان کا نام لوں گا اور آپ کو پتا چل دے گا آپ کی تعلیر کی گونج میں تشریف لارے ہیں سہیل بڑائی ووووووووووووووووووووہے بیلکم بیلکم بڑائی ہی چھو آپ ماشااللہ بہت پیارے لگ رہے ہو آج ہاں کہیں لگ رہے ہیں ہی اید ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے اور پتہ نہیں میڈم کا اثر ادھر ہو رہا ہے پاہین کیسی اید گوزریتا دی اید بہت اچھی توانا پتہ ہے اید ہوتے اید ریلیکس ہو نیا سی سارے سب تو بڑی گالتے ہوئے کہ اید ایک ایسا تہوار ہے کہ جدی جسا نوں یہ پتہ ہوندہ ہے کہ آج اسی سرپ بلنا جلنا ہے کھانا پینا دے اور سونا ہے باقی ہر دن ہی تو انہوں پتہ ہے بہت مسروف ہندہ قربانی آپ نے بھی کی اس دفعہ جی قربانی بلکل ہمیشہ کیا اپنے لیا بکرا جی بکرا بڑوں کی عزت کرتے ہیں جی آپ سنائے آپ نے اید کیسے منائی بلکل جیسے سر نے کہا ہے اید والا باہد ایک دن ہوتا ہے جب آپ when you want to meet people yet you know you can relax سبانی آپ نے کی اس دفعہ اببو ہم ہی کرتے ہیں اچھا نہیں بکرا لیا یہ تکڑا جا بیڈا لیا ہے بکرا ہی بیڈا پہلے مجھے دائیے کیا ہوتا ہے گاہ کا سن بیڈا گاہ کا سن میں تون ہوں تون ہوں گالدہ سام جی میں نے ہوں بھی پنجابی آنی ہے اے ہوو ہے ہوو ہے گرروں پنجابی ہے آرہی ہے پنجابی کوئی پنجابی کا ڈالک سنائیں کی سلامہ پنجابی اچ میں توانوں very good اس دفئے اید کتنی کٹھی کی آپ نے آپ کو سیریسی باتاؤں آپ کو میرا بزاق ہائی نہیں آپ کو ایسی بھی میرا مزاگ ہے ہی نہیں میں آپ کو سیریسی ایک بات بولوں یہ بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے ہے تو سیریس میں پتائیں کتنی نہیں تو سیریسلی ایدی اب کوئی نہیں دیتا اب ہم ایدی دے رہے ہوتے اپنے سے چھوٹوں کو اید مبارک اید مبارک اید مبارک سب کو آپ کو بھی اید مبارک میری بات کا جواب دیا اچھا میری بات سن تنہیں اید مبارک ہے تو انہیں تو جواب دینا ہی دینا ہے ظاہر ہے سانسے چلتی ہیں اس میں اپنا خوش ہے روالی کونسی بات ہے کہ انہیں درے اسلام کا جواب دیئے او میرے کو پہلی دفعہ کسی لڑکی نے جواب دیا اچھا میری بات سن آج اید کا دینا ہے گوچ گوچ کٹھا کر کے لائے ہیں کہ نہیں بڑا کٹھا کیا لیکن دیکھو وہ پچھلے سال میں نے قربانی دینا تھا اچھا وہ پچھلے سال میں نے جانور لیا جانور بھاگ گیا جانور بھاگ گیا ہاں بھاگ گیا تین دن کے بعد واپس آیا ہے میں نے اس سے پوچھے بھائی کدھر گیا تھا کہتا ہے خالہ کے گھر اید کرنے گیا تھا اچھا خان آپ لوگ بھی اید مناتے ہیں ہاں تو اور کہ میں بال مناتے بس یہی تو مناتے یہ تو ایک دن پہلے منا لیتے یہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں بڑی تے ہی نظر ہے چاہنے پہلے نظر آیا ماشاءاللہ بڑا بڑے سکسیات ہے کیا حال ہے ٹک ٹک ہے ماشاءاللہ آپ جیسے مخلص صحافی میں نے آج تک نہیں دیکھا کیا بات ہے بڑا دل لگا کے خریباتیں سچی باتیں کرتے ہیں ایک بات تو بتائیں کبھی گھر میں بابی کے ساتھ لڑائی ہوا ہے بہت اور میرے کا پتہ ہے کہ اس وجہ سے ہوا ہے کس وجہ سے وہ دیکھا نہیں ہے ایک دن ریشم کے ساتھ ایک دن میرہ کے ساتھ ایک دن ریمہ کے ساتھ تو لڑائی ہوگا وہ ایک ان کا شو ہے اس پاس سے کیوں لڑائی ہوگی میں نے سنا سنا نجمت صدو صاحب آیا تھا پاکستان وہ ادھر بڑا مخالبت ہوئے ان کا پتلا بھی جلایا تشکیریں بھی جلایا لیکن وہ جاتی دوا کہہ گیا ہے کہ میں ادھر سے سو گنا محبتیں لے کے جا رہا بیشم بیشم ابے ہوا گیا کس لیے تنا پریشان ہو رہا ہے پریشان تو انہیں وہ جانور بڑا جانور آ رہے ہیں بیڑا لیے میں نے بیڑا اس اچھا لا لیے مالک میں ہے تو ہوئے اے چور 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 اچھا میں ہے چھوکٹر چ確ちは چلhertz précis ہوں میں لیا جانور آ رہے ہیں اے اس مار بے جانور آ رہے ہیں وہ اس کو چنہر چک کیوں لے رہی ہے کتنے کی ملی کیا بولنے والی لیا اچھا مجھے لگ رہا یہ ساہی وال کا ہے یہ بچوں کو مارتا تو ہی ہوگا ایسے کر کے اٹھا کے دوسری طرح پھیکتا ہوگا بڑا پسکل سے لے کیا ہے پونے دو لاکھ مانگ رہا تھا بھائی جان وہ میں ایک پچتر میں لے کیا ہے بہت اچھی بات ہے ایسے یہ کھاتی کیا ہے یہ میرا دماغ کھاتی ہے آرے مجھے پیچانا نہیں اچھا یہ تو ہماری تیتلی ہے آج کیوں تو بہنسی بنی ہوئی ہے مجھے پیاری کیوں بنی ہوئی ہے آرے دیکھو تو سیکھ کیسی لگنی ہوئی ہے ایسے ایسے تو میں نے دیکھا ہی نہیں سیلویڈ ایس تاپ آئے ہوئی ہے اوہ 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 بیٹھ جو آپ کے ساتھ یہ دیکھو ماشا اللہ سر کی حال اکھراہ ہوگئی ہے مطلب ماشا اللہ اچھا کیا آپ یہاں سے اٹھ گئی ہیں نہیں تو لگنا تھا بڑی ساری بیلدن کے نیچے سکٹوں والا کھوکھا پڑا ہوا ہے ساتھ ہو وہ دیکھ نیچے بیٹھنے والی ہیں وہ بیٹھ کے تھے ایک چل پی لینے میڈم اٹھ گیا میں اپنی خوشی سے بیٹھ میڈم وہاں چلے اچھا نہیں لگ رہا ایسے سویل صاحب آئی تو سی گوش پڑا آکے ونڈیا ہے نہیں اتھے تیجلا ہے مجھے نہیں بچھا لگ رہا وہ نیچے بیٹھے ادھر ہو بندہ بندہ آجز کے ساتھ آجز ہونا چاہیے تو بھائی جان آپ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں سویل صاحب جس کی جو قسمت میں تھا اسے مل گئے آپ اسے لانگ ڈرائے پہ لے جائیں گے مجھے لانگ ڈرائے پہ لے جائیں گے پلیس بیٹھے ہاں تو جی تھوڑا کم کھایا کریں نہ موٹی نہیں ہوں گی جی سواری بیٹھے بیٹھے ہماری اور کیا خبر ہے ہماری اور کیا خبر ہے ہماری ہاں ان کی اور میری اور نیچے لکھا جائے گا یہ والا ترو کو کریں گے یہ ہماری ہمسائی ہے تٹلی اس بیچاری شادی نہیں ہو رہی ہے بھی اس کی عمر میرا خیال میں چودہ سال ہے اے ایٹی سکس نکال کے نہیں نہیں گی عیرہ سال کی یہ جھوڑ مو دے اگر آپ اجازت دیں تو اس کو میں باہرگلی میں باندھ ہوں گا یہ تمہارے ملعظم کو یار اکل کیا کر خان تمہیں اس نے ہی بات کرنے کی کچھ سنائے مجھے بھی خوش بھی نہیں ہے سوہل بھائی نے انہوں نے انہوں نے کہنا ہے اور ہم ان کے جانور کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں سوہل بھائی آپ سولہ لکھتے بھی ہیں ہاں تو لکھیں گے نا مجھ پہ سیل سنائے آپ اس کو دیکھیں جی کہتے یہ ہیں کہ جو لیلا تھی وہ رنگ کی کالی تھی اور جسم بھی موٹا تھا پھر بھی مجنو اس کا عاشق ہو گیا تو صورت پہ شکل پہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دل کی تارے ملنے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا بلکل صحیح وہ میرا اس وقت کوئی ارادہ دے کیا بات ہے ساید 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 کیا چاہتی ہے کیا کرے ہیں سوہل صاحب وہ بتا تیری زیادہ طریفے کیوں نہیں کر رہے کیوں کیونکہ تم نے کچھ کھانے میں بنایا نہیں ہوا نہیں میں نے کڑائی گوش پنایا ہے بریانی بھی بنی ہے برنی بھی بنی ہے سب کچھ بڑاوائے وہ تو ہوگی تیری ان کے لیے کیا ہے میں ایسا کرتا ہوں اس کی خواہش پوری کر دیتا ہوں آپ کی طرف سے ایک گانا اس کو ہم سنا دیتے ہیں ضرور سنا سمجھے آپ تو آج ہمارے ساتھ ہے اے زی علی صاحب اس موقع کی مناسبت پہ آپ کوئی سناو میں تینوں سمجھا تیری شک میں اگر لائے س Seeing اس کی خواہش به مجھے relationship اس کی خواہش اس کا حمل ぶدھر ب bu بس موسیقا 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 جی خواتینو حضرات کہیں مجھ جائی گا ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد موسیقا موسیقا ملکم بے خواتینو حضرات تو بھائی جن آپ کو کیسا لگا ڈانس کر کے بہت اچھا لگا جیسے پورا زلہ ڈانس کر رہا آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا اور مجھے یوں لگا کہ میں ایک ثواب کا کام ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کو ایسی آفر ہو تو اس کو جھٹلانا چاہیے دل رکھنا چاہیے اور یہ ثواب کو مانا چاہیے جی تو نشین شاہ جی آج کچھ نیا ہو رہا ہے کوئی نیا سیریل کوئی فلم جی جی دو سیریلز ابھی ہم نے کئے ہیں ختم کی ہیں اور فلم ایک کی ہے ابھی تھوڑا سا کچھ ہے اس کے مسئلے مسائل کیسا لگا آپ کو ٹی وی صحیح ہے یا فلم صحیح ہے اونسلی ایسا ٹی وی اور فلم دونوں کا ان کی ٹیکنیک کی ڈیفرنٹ ہے تو آپ نہیں کمپیر کر سکتے جس طرح سے جو ٹیکنیک فلم کی ہے وہ ٹی وی کی ہے نہیں درامہ ہم کسی اور طرح سے شوٹ کرتے ہیں فلم کسی اور طرح سے شوٹ ہوتی ہے فلم کے دوران کوئی ایسا فنی واقعہ جو آپ کو لگے کہ میں نے کبھی کسی کو نہیں سنانا نہیں فانی واقعہ تو نہیں لیکن یہ ایک چیز مجھے جو بری لگتی ہے چونکہ وی ایسا ٹی وی ایسا ٹی وی شوٹنگ تو یہ چیز میں نے ایکسپیرینس کی ہے اور اس وقت جو باقی لوگ فلم میں کر رہے تھے ان کو بھی یہ ہم دسکاس کرتے تھے کہ یہ جو میں امپروائز کر لیتی ہوں خود ہی لکھ بھی لیتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نا اپنی آڈینس کو ذرا ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہی جو ان کو فیٹ کریں گے وہ اس میں خوش ہو جائیں گے تو یہ ایک مجھے اپنی وائل آئی وز شوٹنگ مجھے فیل ہوتا تھا کہ نہیں کچھ چیزیں کچھ جوکس کچھ مستی مزاک کی چیزوں کو ایک لائن ڈراؤ کر دی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے ہماری آڈینس ہماری عوام اتنی جاہل ہے نہیں کہ آپ ان کو جو دکھا دیں بلکل صحیح جو سنا دیں وہ سن کے خوش ہو جائیں گے یہ مجھے تھوڑا بھائی کہ کون سا گوشت زیادہ دانتوں میں پھستا ہے میں کچھ پوچھوں جی پوچھیں یہی سوال میرا آپ سے ہے کون سا گوشت زیادہ دانتوں میں پھستا ہے میں بعد میں اس کا جواب دوں گا بہلے بھائی جان سے پوچھتے ہیں نہیں یہ آپ دیکھیں آپ نے نوپس کر دیا ہے دیکھیں کتنا میں خوش قسمت ہوں کہ خدا کی طرف سے میرے امداد کیا بہت ہے شاہ آپ کے کبھی دانت میں گوش پسا ہو میں نہیں جی میرے میں ماشاءاللہ دانتوں پر کارے کارچا کرتی ہوں اچھے ڈینٹس ہے اچھا ہا جی تو کیسا کوئی بسلہ نہیں نہیں بیسے دانت گوشت سادہ گوشت آپ کو پسند ہے یا سبزی والا سبزی والا سبزی والا بیان آپ نے بتا رہا ہے کھانے کی باتیں نہ کریں میں تو آپ کے ساتھ ہوں کریلے گوشت پا یہ بھی سر آپ کا ایک مخصوص اندازے گفتگو رہا ہے اور آپ اس سے جانے جاتے ہیں سر اس کیلئے کوئی چلے کارتے ہیں آپ نے یا یہ ناتشلی ایسا ہے میرا خیال ہے نہ کوئی چلہ کارٹا نہ کوئی نیچرل ہے یہ اسی طرح ہے کہ ہر شو کے اپنے تقاضے ہیں ہر شو کے اندر آپ نے کچھ ایسا کرنا ہوتا ہے قدرتی طور پر ہو جاتا ہے یا آپ اس کے لئے تیار ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا ایک لہجہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو یہ گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے نہیں گھر کے میں میں گھر کا لہجہ ہے مجھے ذرا نہیں پتا لگ رہا کہ دونوں میں سے بکرا کون سا ہے سب سے کہلے اسلام علیکم عبالیکم عید مبارک آپ کو بھی آپ ہیں کون بھائی جل بھائی میں ایک نمبر ون کسائی ہو اور میں اس طرح سے بکرے کی خال ہوتا رہا ہوں آپ کو یہ لگتا ہے کسائی ہے نہیں کوئی ساں مجھے تو لگتا ہے کسائی جس کے ساتھ گوش بناتا ہے یہ وہ ہے نہیں نہیں جفری بکرا کر کے جو تو پٹھا ٹنگید ہے نا وہ دیا پشلیاں لٹا جڑی لکڑ دے دیا اوہ آپ کو لگتا ہے یہ کسائی ہے میرا خال ہے کہ آنے والے وقت میں ایسا ہی کسائی ہے اس سے دیکھ کے تو لگتا ہے یہ واقعی کسائی ہے اور عید کے عید ہی گوش کھاتا ہے یہ کیا بگواز کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں اس کسائی کا میں پتہ ہے ایدہ میں کسائی کیوں آ رہے تبدیلی آ نہیں رہی آ گئی ہے یہ میری موڈی ہے یہ میری موڈی ہے سارا ہی پتہ ہے یہ تو بہت مہنگا کسائی ہے یہ بکرے کی کھال کے ساتھ ساتھ مالک بھی کھال اتار لیتا ہے وہ تو اتار ہی لیتے ہیں بھائی اتنے پیسوں کا بکرہ نہیں جتنے کسائی پیسے مانگ رہا ہے مربان کسائی میں ہوں میں تو بکرے کی کھال ایسے اتارتا ہوں جیسے مگائی نے عوام کی کھال اتار دی ہے اور جب یہ چھوڑی لے کے بکرے کی طرف یہ جاتا ہے تو بکرہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں کسائی آ رہا ہے یہ چھوڑی خودا آ رہی ہے مجھے میں اپنے چھاک ہے مجھے لگتا ہے یہ سیزنل کسائی ہے یہ ہے درزی آج بنگیں کسائی اے کیا آگے آپ کو آپ کو کسائی ایزیلی مل گیا تھا آج کے دین یا کوئی پریشانی ہوئی کسائی کے لیے نہیں کوئی پریشانی نہیں جس سے ہم گوشت لیتے ہیں جی وہی ہمارا ہمیشہ قربانی کر دیتا ہے آپ کو کسائی ڈونڈے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی نہیں ملکہ آپ کو کسائی خود آکے کہتا ہوگا کالا آ رہا ہوں میں صبح نو بجے ہوگا آپ کو بڑی بڑی اید مبارک ہو آپ کو بھی اید مبارک ہو آپ کو بھی تو دیو ایدی ہوگا آپ ہم سے بڑے ہیں ہمیں آپ بڑے کیا میں منارے پاکستان کے اوپر بیٹھ کے کسائی جانے ایک منیٹ آپ کی ایش کیا ہے اے جی میری تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو وہ تھے تیری کمر ہے نا ماشا اللہ تسی تے ایدہ پرانے ہو ایدہ پرانے ہو او دو بکرا سائلڈ پھردہ تھی تسی بکرے نے کیا کہ چاہویی کار کلی کوئی بات نہیں میں آپ سے بڑی ہوں ایدی آپ دے دی دے ایدی میں نےوں کیا ہے میں گردہ بیج کے دے دیا پی بھائی میرے پاس گردہ شرف ایک ہی ہے ماشا اللہ وہ بھی اس نے موہ کے اوپر لگایا ہوا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں میں اس قسم کا قسائی ہوں ہمیں نہیں پتہ میں تو بڑے بڑے میں نے تو جانور گرا دیئے بڑے بڑے جانور گرائے اس نے جانور کو چھت پہ لے کے جاتا ہے اوپر سے نیچے گران جتا ہے اس نے تو اتنے جانور گرائے ہیں آپ تو یہ خود جانوروں کی نظروں سے گر گیا ہے جی یہ بریف کیس میں کیا ہے صاحب اس میں میرے اوزار ہیں آشانہ کیا اس میں ایک انجیکشن ہے اور ایک ٹیلی فون ہے تو انجیکشن کس لیے رکھا ہوا آپ نے میں جب جانور زبا کرتا ہوں پہلے اس کو ٹیکہ لگاتا ہوں وہ کیوں جی بیوش کرنے کے لیے کیونکہ نہ بیوش ہو تو وہ مجھے ٹکر مار کے بیوش کر دیتی ہے جب میری بات سنو یار یہ سارا کچھ تم کرتے ہو لیکن ہمیں کیوں سنا رہے ہو آکے ہم نے تو آئی دوپیر کو قربانی کر لی ہے بھائی ہم دور ٹو دور جا رہے ہیں ہماری داری ہوتی ہے ہماری داری ہوتی ہے آپ کے چار بکری ہیں وہ ہم نے ہم نے ہی لانے تاکہ آپ سے اگدی بھی نہیں سکے یہ بڑے رمائنٹنگ ہو کے بکری زبا کرتے ہیں ایک ایک منٹ کیا ہو کے رمائنٹنگ ہو کے رمائنٹنگ رمائنٹنگ ہو کے موپدی رویے ہیں شکر ایک منٹ پھر بول ہے اے رمائنٹنگ ہو کے نا رمائنٹک اوہ 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 کیوں اوہ 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 سٹھی ترہاں پھر بولو تو آڈی ساڈین نے آئی تو آڈی تو آنو آگئی جو پورا کہہ رہی ہے پورا کہہ رہاں تو بھی کہہ رہے ہیں کہ رویے ہیں رومانٹک بہر رومانٹک نہیں ٹک ایک ایک منٹ لاسٹ میں نے ٹنگ کی جگہ ٹک لگا ٹک 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 کر کے یہ بکرا زبا کرتے ہیں ٹک کر کے یہ اگر اتنا رومانٹک رومانٹک ہو رہا تو کیوں نہ پھر اس موقع پہ ایک رومانٹک سا گانا سنا جائے کیوں گلاب صاحبہ آج کچھ نیا سونگ آج میں آپ کو بہت رومانٹک سونگ سناوں گی پھڑ میری بام آیا سنائیں پھڑ میری بام آیا موسیقا 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 موسیقی 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 اندروں کنڈی نہیں کھو رہا تو ہی دروازہ کھٹ گھڑائی جا رہے نہیں کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ایکٹرسز سے لڑائی ہو گئی نرازگی ہو گئی سوال پر انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا جواب نہیں دینا ہم نے بلکہ انٹرویو بھی نہیں دینا پاہرہ سید صاحبہ سے ایک دفعہ یہ ہو گیا تھا اور بابرا ایک دفعہ نراز ہو گئی وہ جب مجھے میں نے سنا ہے وہ کیا واقعہ کیا تھا آپ نے کچھ غلط پوچھا ہم سے غلط نہیں پوچھا تھا عورتوں سے وہ ایسا سوال کرتے نہیں نا لوگ نہیں کیوں نہیں کرتے مثلا اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کی عمر تو کافی ہے لیکن آپ اب بھی حسین اور جوان نظر آتی ہیں اس کا راز کیا ہے ایسے کیا ہے ایسے کیا اسی بابرہ کو دیکھے ہم سب جانتے ہیں کہ بابرا کب کی ایکٹرس ہے بلکل صحیح ہم چھوٹے تھے انہوں نے کیا آپ کو آگے سے کہا کہ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عمر کافی بڑی ہے تو میں نے کہا بھئی خود مجھے ملایا کہ یہ میری بہین کی نواسی ہے ہاں 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 پہلے عید والے دن میرے گھر میں دیکھو کیا سہپا اس نے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے بتاؤ کیا ہے دفری خان صاحب آپ دیکھیں عید کا دن ہے ہردو یہ اپنے گھر میں خوشیاں منا رہا ہے یہ سب بھی کتنے خوش بیٹھے ہیں میری زندگی اور یہ انسان لڑے جا رہا ہے مجھ سے لڑے جا رہا ہے کیوں لڑ رہا ہے عید والے دن تو اور یہ کوئی لڑنے والی چیز ہے انہوں نے میرا کھانا خراب کر دیا ہوا کیا ہے میری زندگی میں جب سے آئی ہے بہار ہی نہیں نہیں کانٹے ہی کانٹے ہیں شاروخ خان جیسا تھا میں مجھے زگوٹا جن بنا دیا اس نے دیکھو اے ملو کلنی بکرا لے آکے دے ملو بکرا لے آکے دے دیکھیں قربانی کی عید ہے بکرا تو گھر میں بنتا ہے نا بلکل صحیح ہونا چاہی ہے اس نے اس سال بھی قربانی نہیں لاکے دی مجھے اسے کہیں مجھے نہیں پتا مجھے بکرا لاکے دے مجھے بیوکوف سمجھائے دوسرا بکرا کیوں لاؤں پہلا کون سا ہے یہ تمہارا باپ کھڑا ہے کون ہے یہ آپ بکرے ہو لیکن کوئی بکرا ایسے نہیں کرتا میں ہی بکرا ہوں یہ بجلی کے بلکون تارتا ہے تو پہلی قربانی یہ ہوگی سوئی گا اس کا بلکون دیتا ہے یہ دوسری قربانی ہوگی یہ تمہارا بکا تمہارا مو ہے اس کے اوپر جو گیٹ اپ یہ میک اپ کرتی ہو اس کے پیسے کون دیتا تو تیسری قربانی ہوگی میں تو روز قربانی دوسری قربانی وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے تو چوتھی قربانی یہ ہوگی سوہیل بھائی آپ یہ سچ مچ کہہ رہا ہے واقعی ویسے قربانی تو بچارے کی ہوئی ہے بل جما کرا یہ کرا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ جتنے کا چیک لے کے آگے بجٹ اس سے زیادہ ہو نہیں آپ سن کے احران ہوں گے کہ مجھے تو بلکل پتہ نہیں ہوتا گھر کے معاملات کا میں اپنی سیلری اپنی بیگم کو دے دیتے ہوں اور جو میں نے بھی لینے ہوتے ہیں پیسے میں اس سے لے جب آپ بابی کو کہتے ہوں گے مجھے دس ڈا رپے دے دو تو آگے سے وہ یہ تو نہیں کہتے ہوں گے یہ کھولا ہے تازاز نہیں ہے لینے میں مشکل پیش آتی ہے کبھی آپ کے زین میں رہا ہو کہ میں ہی اس کو پیسے دے دے تو آگے سے میں نے اپنے رکھ کے دے لیکن یہ پیسے رکھنا بھی نہ بڑی درد صریح ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت بوجھ سے ہلکا ہوں وہی سارے بیل بغیرہ سب اس نے دینے ہوتے ہیں کیا بات ہے میں ریلیکس رہتا ہوں یہ ہوتی ہے وہ پر شرف کو رو کچھ سیکھو بیس ہزار بیا میری سیلری ہے پچاس ہزار کا بکرا مرگی سے بھی چھوٹا ملتا ہے کہاں سے اس کو بکرا لائے دوں جس بکرے کی شارو خان سے چکل ملتی ہے پانچ لاک کا جو سلمان خان سے چکل ملے چھے لاک کا اور زفری خان صاحب جیسا بکرا ڈیڑھ واق میں بھی مل جاتا ہے کیا چھوٹ بول رہے ہو اتنے خوبصورت ان کے کے ساتھ بکرا تو بیس ہزار کا ملے گا تمہیں ماشاءاللہ اتنی طریف کر کے بیس ہزار رپیا لگا ہے ہی ریٹ ویسے بکرا لینے میں بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے سر وہ بکرا جو ایسے ایسے کام رہا تھا میں نے کہاں بھائی اس کو کیا ہوا ہے کہتاں وائبریٹ پر لگایا ہوا ہے آپ کبھی گئی ہیں منڈی میں کوئی چیز لینے آپ جاتی ہیں ساتھ دو تین دفعہ گئی ہوں تو آپ کو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو جو چیز پسند ہے وہ گھر والوں کو پسند نہیں آرہی آپ کہہ دی یہ والا بکرا صحیح وہ کہہ رہے نہیں پتہ نہیں اممہ ابا اسی چیز پر بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا بکرا ہونا چاہیے اور صحت مند بکرا ہونا چاہیے بلکھل صحیح اور پیسوں کا بھی فرق ہوتا ہے تو اس پر بھی اممہ اور ابا لڑی رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کبھی پسند کیے جانور کے ابا یہ لینے یہ اچھا ہے مجھے تو اسی چیز کا دکھ لگا رہتا ہے یہ در سے پسند کر کے گھر لے کے جائیں گے کارڈ لیں گے یہ کیا بات یہ زفری خان صاحب دیکھیں ابھی عید باقی ہے اسے کو مجھے نہیں بتا مجھے بکرا لانگے دے بات اچھا مجھے بس میری بات سم تو اس کو بکرا لاندے خدا کا واسطہ ہے بیوی کی ہر خواہش پوری کرنی پڑتی ہے اگر اس کو بکرا کہہ رہے تو اس کو بکرا بھی لا دے بھائی آپ منڈی میں کبھی گئیں بکرا بکرا لینے نہیں کبھی نفری صاحب میں وہ خوش قسمت ہوں کہ واقعی مجھے گھر والے ان کاموں پر کام ہی بے گئے بلکل صحیح ایک بندے کو شوق ہوتا ہے گوشت خریدنے میں جاتے اچھا گوشت خریدنے میں جاتے اکثر لوگ جو ہیں وہ گوشت خود لینے جاتے بکرا لے گیا ہو سوچ نہیں دو ہاں انتظام ہو گیا لیکن پرابلم ہے کیا ہو وہ بکرا نہیں بکری ہے ہے کہاں ہو چاچے دے نالبا جی امیرمات شکر رواہے مرحل مرحل امیرمات سر آپ دونو پانچ منٹ کے لیے صرف اس قتیرے میں آئیں گے جی برکل شاہ جی یہ پڑے کیا ہے کتاب افرا زفری شو ایکچولی یہ سر ہماری شو کی بھوک ہے آپ دونوں اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں کہ ہم جو کہیں گے جھوٹ کہیں گے جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہیں آپ کے انداز مرالے ہیں آپ آج ہم سے سچک بلوائیں یا جھوٹ ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہے اچھا ساتھ ساتھ رکھنے ہاتھ اوپر تو نہیں رکھنا جو کہیں گے جھوٹ کہیں گے اور زفری کے لیے کہیں گے جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے جو کہیں گے جھوٹ کہیں گے اور جھوٹ کے سوا ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے اور یہ صرف آپ کے لیے کریں آپ سے پہلا سوال ہے سر سنیا ہے کہ بچپن میں آپ کو کسائی بننے کا شوق تھا یس اور وہ کسائی اس لیے بننے کا شوق تھا کہ جب بلدہ زبا کر کے جاتا تو اتنا سارا وہ گوش ساتھ بھی دیتے ہیں آپ سے سوال ہے کہ سنیا ہے آپ نے تین لاکھ روپیہ دے کے انسٹاگرام والوں کو تین لاکھ فین اپنے کھاتے میں ڈلوائیں ہاں سر آپ سے سوال ہے سنیا ہے کالیج کے دور میں آپ لڑکیوں کو نوٹس بنا کے دیتے تھے سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ نوٹس بنا کے دیتے ہیں وہ بڑے پپولر ہوتے ہیں تو میری خواہش ہی ہوتے تھی نوٹس کوئی اور بنائے لیکن قریب میں ہو جائے کبھی ویسے کالیج کے دور میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ بلکہ لڑکیاں نوٹس بنا کے دیتے تھے کتنی لڑکیوں نے آپ کو نوٹس بنا کے دیتے ہیں نہیں کوئی اتنا لبا بیلنس نہیں ہے کچھ بان نہیں بابی جو میری بہن ہے وہ اب گصہ نہیں کر گیا آپ ایزی بتا سکتے ہیں جی جی نہیں اتنی لبی کانیاں نہیں ہے ایک دو زندگی میں ہر ایک کی ہوتی ہیں اچھا بیسے نوٹس منانے میں کتنا کی ٹائم لگ جاتا ہوگا ہاں اگر بنائیں وہن تو ضرور پتا ہوتا سنیا کہ آپ برخے میں کالیج آتی تھی لڑکے پھر بھی آپ کے پیچھے ہوتے تھے جی بلکل صحیح سنیا آپ نے آپ نے لڑکوں کو مارا بھی بہت ہے بہت بڑا مارے ہے ایک دے تے سیرچ ساٹھ بجی ویچارا ہوسٹ ہو گیا شکر کرو کہ تم میرے گھر آئے ہوئے ہوں سنیا کہ آپ تیتھر کی آرٹسٹوں کا اس لیے انٹرویو کرتے تھے کہ وہ جب ڈانس کی حسل کرتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے بلکل صحیح آپ نے کہا مجھے ڈانس دیکھنے کا بہت چونک ہے یہ ایک اچھا بہانہ تھا اچھا تو کون سی ایسی ہی روئین تھی جس کا آپ کو ڈانس زیادہ اچھا لگ رہا ہے دیکھیں دنیا میں آج تک جتنی انٹیٹینمنٹ بڑھا ہے بلکل ڈانس اس میں سب سے ٹاپ پہ ہے موسک بھی اس کے بعد آتا ہے اچھا بلکل صحیح آپ کو اپنی فلم بنائے آپ خود فلم کو پڈیوز کریں تو کون سے ہیرو کو اپنی فلم لیں گی اپنے ساتھ موسک بھنگا کر لیا کون فالا جلا ہیرو چاہیدہ ہے نہیں اس کے لیے پس آپ سامنے تھے تو میں نے نہیں آپ کا نام لیا جی ای تک فوابات خان اس کا بطلب ہے کہ نہیں لیں گی اس کو نو 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 ہاں یہ صاحب کونڈی والے ہاں 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 چاہ چاہ ہیرو آئے گا ہاں ہڈ ساڑ ہڈ ساڑ ہیک پہلا ہیرو ہیگا جڑا ہیرو ہنو آپ ڈولی جب آئے گا آپ سر آپ سے سوال ہے سنے آپ جب اید والدن قربانی کرتے ہیں تو اس بکرے کے آپ چار حصے بناتے ہیں ایک آپ کا اپنا اور تین گھر والوں کا یہ درست کہہ رہا ہے ایسے تک تین بنانے ہوتے ہیں لیکن زفری کے لیے چار بناتے ہیں چوتھا زفری کو بے گئی اچھا سر ماشاءاللہ آپ کے ساتھ اتری خوبصورت ایک مارڈل ایک ہیروین کھڑی ہے آپ پانچ ان کی خوبییں بتائیں حسین ہے نہیں ہے کٹھہرے میں ہیں آپ نہیں حسین ہے ذہین ہے نہیں وہ سچ جوٹ بھول گیا میں کیسے کہہ دوں کہ یہ حسین نہیں ہے نہیں ہے گ و RAMP نہیں ہے یہ دہیر نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ایک ہوتا اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اچھی نہیں ہے انسان اچھی نہیں ہے لیکن ہے لیکن ہے آپ سر کی تین خوبییں بتائیں بہت باتیں کرتے ہیں سر بہت 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 بولتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ ہر سوال کا ڈیٹیل جواب ہوتا ہے ان کے پاس اور تیسری چیز یہ کہ بہت بورے انسان ہیں اور چائز چوتھی چیز یہ کہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے بڑے لکھے نہیں ہیں جی آپ سے ایک ذاتی سا سوال اگر آپ سڑک پہ جا رہی ہوں اور آپ کے سامنے کیلے کا چھلکہ آئے تو آپ اس کو اٹھا کے پھیکیں گے یا اس کے اوپر سے سلپ ہوں گے مجھے نظر اگر آگیا تو تو اوپیسلی میں اس کو سایڈ پہ کر دوں گی سایڈ پہ کر دیں گے اس کا مطلب ہے پھس لیں گے آپ کیوں پھس لوں گے کٹیرے کھلوٹی ہوئی ہیں کھڑی جی ٹھیکیو میرے بہت سر آپ بیٹھیں سر آپ بتائیں کہ آپ کو افرا زفری شو میں آ کر کیسا لگا تھا بہت اچھا لگا میں آپ کا پہلے بھی شو دیکھ چکا ہوں آپ کو بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں آپ کی کومیڈی کو بھی جانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا آپ کا شو جا رہا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈباکی شای جی آپ بتائیں آپ کو افرا زفری شو میں آ کر کیسا لگا ہے میں آپ کو سیریسلی بتاؤں میں نے آپ کو دیکھا ہوا تھا پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے پہلی دفعہ کام کرنے کا آپ کے ساتھ موقع ملا ہے فین ہمارے جتنے بھی پاکستان کے کمیڈیمز ہیں ان سب کے ہی ہم سب فینز ہیں بہت ایک چیز یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے پہلے ہوتا تھا کہ سٹیج شوز تو دیکھ لیے دیکھ لیے نہیں دیکھے لیے ٹی وی پہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بہت کام ایسے شوز ہوتے ہیں جس میں آپ آپ کو فلی انٹرٹین کیا جائے کوئی بلوہ دی بلت بات نہ ہو اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں تو یہ آپ کا وہ شو ہے جو شاید وہ کمی پوری کرتا ہے شیل سان آپ دونوں کا بہت شکریہ جی خواتینوں حضرات اب ہمارے شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا چلتے چلتے پاکستان زندہ بار